مصطفیٰ فرماتے ہیں شوہروں کا بیویوں پر اتنا حق ہے اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بلایا اور بیوی نہ آئے تو پوری رات فرشتے اس پر لانت بھیجتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جس رب نے تجھے پیدا کیا وہ اپنی بارگاہ میں تجھے بلا رہا تو نہ جائے تو تیرے پر پوری دنیا لانت بھیجے گی بیشن سبحان اللہ ایسی لانت بھیجے گی جیسے بھیج رہی ہے دنیا لانت تجھے کوئی مار رہی ہے کوئی کچھل رہی ہے جی حق ہے حضرت حق رب کا کال ریشیب کر رب کا کال ہو بلکہ ریشیب مت کر کوشش کر کے پہلے سے پہلی ڈائی تو کرے نماز کے شراق میں تو رہے یہ مت کر کے نماز آدان ہو ارے یار آدان ہو گئی نہیں انتوار میرے کب آدان ہوگی بیشن سبحان اللہ سبحان اللہ نمازی وہی ہے کہ آدان سن کے نماز کی تیاری نہ کرے بلکہ آدان سے پہلے نماز کی تیاری میں نبارہ بھی بیشن سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں جی جی وہ ہے نمازی اس کو کہتے ہیں سچا نمازی یہ لوگو جب جہنم میں لوگو کو ڈالا جائے گا بے نمازی جہنم میں ہوں گے سنو ایک وقت کی نماز چھوڑنے میں دو کرو اٹھاسی لاکھ بڑا جہنم میں جلایا جائے گا اللہ سنو 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 بول دو کتنا زور سے بول دو یا بولو یا مد بولو جلایا جائے گا یہ حدیث شریفت دو کروڑ اٹھاسی لاکھ دو کروڑ اٹھاسی لاکھ بڑا جہنم میں جلایا جائے گا کتنے وقت کی نماز ایک اور جس نے ایک ہفتے کی چھوڑی ہو اور جس نے پوری زندگی چھوڑی ہو کوئی کل کو لیٹ رہا ہے ایسا دنیا منا بڑا جو حساب لگا دی جی ہسنے کی بات نے میرے پیارے سمجھنے کی بات رونا آئی ان آکھوں میں آنس ہوں آنا چاہیے تھے آج خدا کی قسم آنس ہوں آنا چاہیے ان آکھوں میں آرہا کتنے گیا گزرے ہو گئے ہم اس عذاب سے بھی نہیں ڈر رہے جو برحق ہے دروہ جہنم دھنڈے پانی کی نہر پہ کھڑا ہوگا جہنمی جہنم میں پیاسے چیخ رہے ہوگے نیچے کا ہوت اتنا لٹک گیا ہوگا کہ ٹکنوں میں لگ رہا ہوگا اللہ اکبر جنت کی باتیں تمہیں بہت اچھے لگتی ہیں مگر جہنم بھی سننا ہوگا جی جیسے جنت حق ہے ویسے ہی جہنم حق ہے جی بے سر جیسے جنت کا انکار کر کے کافر ہو سکتا ویسے ہی جہنم کا انکار بھی کف ہے جی جیسے جدا حق ہے ویسے ہی صدا بھی حق ہے بے سر کان کھول کو سن لے اے لوگوں زبان پہ کانٹے جم جائیں گے زبان نیچے لٹک جائے گی پیاس کی وجہ سے حالی ہوگا حالی ہوگا کہ لوگ چیخ رہوں گے اے دروہ ہے جانم تو تو پانی کی ٹنڈی ٹنڈی نہروں پہ کڑا توڑا پانی دے دے پانی دے دے پانی دے دے ایک ہزار برستات یہ گنہگار بندے چیختے رہیں گے جہنم میں شور مچاتے رہیں گے مگر اللہ نے اسے بیرا کر دیا اے لوگوں یہ کسی کی چیخ نہ سنے گا اے لوگوں یہ کسی کی پکار نہ سنے گا دروہ ہے جہنم کو اللہ نے کانوں سے بیرا کیا کہیں کسی کی چیخ سن کے ترس نہ جائے اے لوگوں ایک ہزار سال نقصے سن کے بعد اس کو اللہ سننے کی طاقت دے گا تھوڑا سا کانوں میں آباد آئے گی یہ بولے گا کیا بات ہے اتنا کہہ کے پھر بہرا ہو جائے گا اللہ حافظ اتنا کہہ کے پھر بہرا ہو جائے گا پھر ایک ہزار سال تک کی خنگے یہ لوگ پھر ایک ہزار سال تک ذرا خور کرو اے لوگوں موبائل کے یوٹیوب میں مگر رہنے والوں اے فلمی گانوں کو دیکھ کے زندگی گزارنے والوں اے نماز چھوڑ کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے والوں اے والی تین کو ستانے والوں سنو جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے ایک ہزار سال تک کی خنگے ایک ہزار سال کے بعد پھر بولے گا بتاؤ مدہ کیا ہے جی پھر بھی بہرا ہو جائے گا اللہ حافظ تین ہزار سال جب گزر جائیں گے اے لوگ گزرہ غور کرو آج نوجوان سے میں نے کہا باپ سمجھا رہا بیٹا صدر جا مولانا مسجد کا امام سمجھا رہا تو جوان کا جواب ہوتا ہے مولانا دیکھا جاگا اب تو زندگی میں انجائے کرلوں اے مسلمان تیری حقیقت کیا ہے اللہ فرماتا مقیامات جسے تم دور دیکھ رہے ہم اسے قریب دیکھتے ہیں دیشب کوئی دور کی چیز نہیں ہے جس موت کو تم کہہ رہو نا کب آئے گی بڑھا پا کب آئے گا آرے 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 آرہ آنکھ کھلے تو سوڑیرہ ہے آنکھ بند ہوئی تو کل ہے اے میرے مسلمان ہمیں یہ لگتا تھا جیسے کل ہم پڑھائی کرتے تھے بچے تھے آج لگنا یار اتنی عمر آگا یا ایک دن وہ ہوگا کہ ایک بال سب سے بہت ہوں گے یہ جتنے بھولے بیٹھے اس مجمع میں ان سے پوچھ لینا انہیں لگتا ہوگا کلی تو پیدا ہوئے ابھی ہیں توبہ کب کرے گا ابھی تا تین ہزار سال کے بعد کہے گا بتاؤ کیا مانگ رہا ہو کیوں چیخ رہا ہو کیوں شور مچایا کیوں جہنم کو سر پر اٹھایا تو جہنم ہی کہیں گے پہرہ ہو گیا کیا تین ہزار سال ہو گئے چیختے چیختے ہمارے آباد بیٹھ گئے چیختے چیختے ہلک میں کاٹے جم گئے چیختے چیختے زبانے باہر آگئے چیختے چیختے ہوت کا ڈک گئے چیختے چیختے زبان پہ کاٹے ہیں چیختے چیختے ارے پانی پہ کھلا ہے تھنڈا پانی تیرے قدموں کے نیچے ہے ارے تھوڑا سا پانی دے دے تاکہ ہماری شتشنگی پھج جائے تاکہ ہلک کا کانٹا ختم ہو جائے تو دروگا ہے جہنم جواب دے گا آدم پر کے جلسے میں آنے والوں ہاں ہاں کل تم بہرے ہو گئے تھے آج میں بہرہ ہو گیا ہوں کل جب آسال ہوتی تھی محسن کہتا تھا آؤ نماز کی طرف کل تم نہیں سنتے تھے آج ہم نہیں سنتے ہیں کل تم نہیں سنتے تھے آج ہم نہیں سنتے ہیں بہت خوب وہ دن بھی آنا ہے اللہ اللہ دروز دن سے توبہ کرو سچے دن سے توبہ توبہ ایتی ہونا چاہیے کہ جب توبہ کر لو تو پھر بادہ خلافی نہیں ہونا چاہیے اس نے کہا تنخواہ کات لینا مگر میرے رب کی کول آ رہی ہے ریسیب کرنے دے بے شہر سبحان اللہ سبحان اللہ یاد ہے نا یاد ہے نا کس نے تھا کس نے کہا غلام نے کس سے کہا تم بھی بولو نا یار سبحان اللہ اگر ایسے وقت میں تم ساتھ نہ دوگے تو ہمارا ساتھ بی جے پی نہیں دے گی وہ تو پہلے سے نہیں دے رہی ہے تم ہی میرا ساتھ دوگے اللہ اللہ کہا میری تنخواہ کات لینا خیل ریسی کات لینا مگر رب کی کول کا جواب دوں گا بے شہر سبحان اللہ سماز پڑھوں گا جی تنخواہ بعد میں ہے پہلے رب کی کول پہلے بے شہر اب جب معاملہ ہو گیا اس بات پہتہ ہو گیا تنخواہ کات لینا نماز پڑھنے چلا گیا یہیں بھی پڑھیں تمہارے علاقے میں بھی میرے زلہ رامپور میں ایک گاؤں ہیں گاؤں کا نام نہیں لوں گا پھر وہ بدنامی ہوگی نا بدنامی کرنا مقصد ہے بتانا مقصد ہے اس گاؤں میں ایک مسجد کا امام اتنی کم تنخواہ ہے اس ہی گاؤں میں کتنے گاؤں میں کم تنخواہ ہوگی اماموں کی بچاروں کی کہ اس کا پورا نہیں پڑھتا تو جیسے کوئی مزدور نہیں ملتا نا جب کھیت میں کام چلتا نا لوگوں کے اس گاؤں کے تو مقتدی اس امام کو مزدوری پہ لے کے جارتے ہیں اللہ حبر اللہ استفہ خدا رام پرزلے میں میرے وہ گاؤں گاؤں کا نام نہیں لوں گا اور اس امام سے میری ڈارک ملاقات ہو سمجھے نہیں آپ ذرا غور کیجئے کہا حضرت میری اتنی تنخواہ چوری نہیں کر سکتا امام ہونا ڈاکہ بھی نہیں ڈال سکتا کوئی نہیں ڈال سکتا ڈاکہ تو حرام ہے تمہیں کیا کروں اپنے بچوں کا پورا کیسے ڈالوں میری ماں ہے وہ بیمارے دوہ چلتی ہے میرے بچے بھی ہیں میری بیوی بھی ہیں میری خوشیاں بھی ہیں میرے غم بھی ہیں یا جو سب تمہارا وہ سب امام کا نہیں ہیں کیا امام فرشتہ تو ہے نہیں کہ کپڑا پہنے گا نہیں امام کو بھی بھونگ لگتی ہے امام بھی کپڑا پہنتا کہا حضرت اتنی کم تنخواہ میں کچھ نہیں ہوتا کیا کروں پھر میں کیا کرتا ہوں میں نا تو مزدوری کرتا ہوں تو وہی مقبضی جو پیچھے نمات کرتے ہیں اس کو مزدوری پہ لے کے جاتے ہیں ان کی مزدوریہ کرتے ہیں اور ستم والا ہے ستم یہ اب ستم دیکھئے اس سے بڑا ستم عام مزدور کو دیتے ہیں سالے تین سو روپے امام کو دیتے ہیں تین سو روپے اللہ حبی میں نے پوچھا امام صاحب پچاس روپیہ تمہارا کس بات کا کاتا توجہ کرنا توجہ یہ دل کے وہ آبلے ہے کہ مولانا بیچ میں زہر کی نماز پڑھانے کے لیے یہ آتا ہوں پچاس روپیہ اس کا کٹتا ہے اور کیجئے مسلمانوں با خدا ممبر رسول پہ بیٹھے ہوں اتنا سا اس میں جھوٹ نہیں میں نے جا کے بڑی کھری کھوٹی سنائی مختدیوں کو اور ایک جگہ تقریر میں بیان کر دیا گاؤں کا نام نہیں لیا مگر کئی نے کئی اُلتا اُلتا پہنچ گئے کہ مفتی گلفان کے کان کو پول پٹی بھی کھول دے گا کہیں تو تنخواہ بڑی ہے یہ بھی مجھے پتا چلا ہے تنخواہ بڑی ہے اور امام صاحب نے بڑا شکر آدھا کیا بولے حضرت تنخواہ بڑ گئی ہے آسواللہ تنخواہی سے لیے نہیں بڑی ہے کہ امام ہے تنخواہی سے لیے بڑی ہے کہ بدنامی ہو رہی ہے بے اشر اللہ اللہ یہ لوگوں اپنی اماموں سے خدمت لے رہے چاہتے ہو کہ امام چوبیس گھنٹے ایبیلیبل نہیں تو امام کی تنخواہیں بھی بڑا ہو کہ میری تنخواہ کٹ لینا کا تنخواہ ٹیم کے حساب سے کٹوں گا کون بولا مالی کس سے بولا غلام سے جتنی جلدی کول کا جواب دیکھا جائے گا تنخواہ اتنی کم ٹھیک ہے چلا گیا مسجد میں اے لوگ ہو آدان ہوئی آدان ہوتے ہی چلا گیا تو جماعت فوراں توڑی ہوتی آدھا گھنٹہ بیس منٹ کے بعد ہوتی ہے مگر وارے اللہ کے بندے اس مال پر نہیں توجہ دیا آرام سے کول کا جواب دے رہے دو کٹے گی کٹنے دو ٹیمز کا کٹ رہی ہے کوئی بات نہیں کٹنے دو غلام تھا غلام کا تو تھوڑا تھوڑا پیسہ ہی کٹا ہوتا لیکن آرام سے ادان کا جواب دیا بزو کیا مبدید میں بیٹھ کے درو شریف پڑا جب تک کیا جماعت نہیں ہوئی بے شک سبحان اللہ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑا اور نماز پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب لیکاٹ کتنی کٹے گا ہائے اسے یقین تھا دینے والا رب ہے جب میرا رب دینے پایا گا اس کا باب بھی نہ کٹتا گا بے شک سبحان اللہ بات ہے کہیں جی